دوستو عملیات کے بادشاہ یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں چلیگے آج کی ویڈیو کی جانب چلتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک جدائی کا عمل یہ کیا ہوں ہانڈی سے جدائی کا عمل اس عمل کے ذریعے آپ دو محبت کرنے والوں میں یا دو کسی بھی لوگوں میں جو ایک دوسرے کو چھوڑ نہیں رہے ان سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے یا وہ نجائز ذریعے سے آپس میں ملاقات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں آپس میں الگ الگ ہو جائیں ان دونوں میں آپ تفرق کا ڈلوانا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی جان چھوڑ دیں اور گھر میں سکون ہو یا کسی بھی قسم کا جدائی کا عمل آپ چاہتے ہو تو اس سے کامیاب اور محصر عمل نہیں ہے تو دوستو اس کے کرنے کا بالکل آسان طریقہ ہے کرنا آپ نے صرف اس کو مجبوری میں ہے اور یہ جدائی کے عمل میں سب سے زبردست عمل ہے اگر آپ کسی دو شخص کے درمیان جدائی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک مٹی کا کوزہ لینا ہے اگر مٹی کا کوزہ آپ کو نہ ملے تو آپ نے ایک مٹی کا برطن لے لینا ہے یا بڑا سارا ایک مٹی کا پیالہ جو کہ بلکل کورا ہو اس میں پانی وغیرہ استعمال نہ ہوا ہو تو آپ نے اس پر اکتالیس مرتبہ صورت یاسین پڑھنی ہے آپ صورت یاسین دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور نیت آپ نے دل میں نفرت کی کرنی ہے ان دونوں کی آپ نے نفرت سوچ کی کرنا آپ نے اور دونوں اشخاص کے نام آپ نے پڑھنے ہیں ہر بار صورت پوری کرنے کے بہت آپ نے اس طریقے سے آپ نے نام پڑھنا ہے پہلے لڑکے کا نام پھر اس کی والدہ کا نام پھر لڑکی کا نام اور اس کی والدہ کا نام محبت ختم شود جدا شود باق حضا اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے بلکل جیسے تصویر میں دیا جا رہا ہے صورت آپ نے بڑائی مکمل کرنے کے بعد پڑھنی ہے مطلب یہ جو فلان بنت فلان آپ نے کہنا ہے یہ ایک بار پڑھائی کرنے کے بعد صورت پڑھنے کے بعد یہ پھر آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد اکتاریس مرتبہ آپ نے جب آپ کی یہ پڑھائی پڑھی ہو گئی تو اس برتن کو آپ نے اٹھا لینا ہے اور ان دونوں اشخاص کے دروں کے درمیان جو رستہ ہے یا ایک ہی سڑک ہے تو اس کے درمیان میں آپ نے وہ زمین پہ مار کے اس برتن خزور سے گرا کے توڑ دینا ہے اگر دونوں مطلوب اور طالب دونوں دور دور ہوں تو آپ کسی ایک لڑکی کے گھر کے آگے یا لڑکی کے گھر کے آگے بھی اس کو توڑ سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کسی بھی دن اس میں وقت کی قید نہیں ہے اس کو آپ نے توڑ دینا ہے توڑنے کے بعد آپ نے ان ٹکڑوں کو اٹھا لینا ہے اور ایک سفید کپڑنے آپ نے باندھ کر گھر پہ جا گے را کے دینا ہے اور اسی وقت آپ کے بعد ٹائم ہو تو آپ نے قبستان میں جانا ہے اور قبستان میں کوئی خالی جگہ دیکھ کر ایک کونے پر آپ نے اس کو دفن کر دینا ہے انشاءاللہ تین روز میں وہ دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لگ ہو جائیں گے اور کبھی ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے نجائز کام اس سے ہلگز نہ لیں ورنہ نقصان ہوگا اور عمل کی اجازت حاصل کریں پھر عمل حاصل کریں عمل کرنے کے لیے عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ میسج کر سکتے ہیں جس کا لنک روڈیو کے نیچے دے دیا گیا ہے اور کسی بھی کام کے لیے بھی آپ معلومات کے لیے بھی آپ ہمارے فیس بک کے پیج پہ میسج کر سکتے ہیں